اسلام علیکم سیڈنٹس آج ہمارے پاس لیکچر نمبر سیسٹین ہے اس میں ہمارے پاس ریویو آف پارٹ ون پارٹ ون اس میں ہمارے پاس جو ہماری بو کہنا ہے اس کے تین پارٹس ہے میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے کہ ارگانیزیشن کے اندر انڈیویزیلز کا کیا کردار ہوتا ہے مطلب ایک شخص کا کیا کردار ہوتا ہے پھر آپ پڑھیں گے کہ گروپ کا کیا کردار ہوتا ہے اور اس کے بعد پڑھیں گے سٹرکچر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین پارٹس پہ یہ بک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے پارٹ ون کو ہم نے کلیر کر لیا آج تو اس کا پارٹ ون کا سارا آپ کو اوورویو بتایا گیا اس میں ٹھیک ہے لیکچر نمبر سکسٹین میں کہ پارٹ ون میں کیا کیا تھا تو جو جو بھی امپورٹنٹ تھا جو بھی اس میں پوائنٹس تھے جیسے آپ پہلے آپ لوگ گلوسری بقیرہ کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے بکی تو یہ سمجھو ایک گلوسری آپ کو دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو رٹا لگانا تو جو ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ بہت بڑی ہے یہ بہت اس کو لیکن آپ جو ہے اپنے کنسٹ کے لیے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا جیسے آپ گلوسری میں دیکھ رہتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی میں نے آپ کو سارا ایک بار تھی ریلیس ہر چیز بتائی ہے لیکچرز میں اس کو آپ پک کریں ٹھیک ہے اور اس کو دھیان سے پڑھیں کی کیا ہوتا ہے چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اس کے باوجود اگر نہیں آتی تو آپ یہاں سے بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے یہ دی گئی ہے اس کے علاوہ اس بک میں جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں صرف آپ کو ایک کنسپٹ لے کے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خود کو ایک ارگانیزیشن کے اندر جو ہے وہ فیٹ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو زیادہ بہت اچھے سے سمجھاتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ زیادہ اچھے سے کلیر کرتے ہیں اپنے کنسپٹ تو مطلب اگر آپ ارگانیزیشن کے اندر ہیں تو آپ کو کیسا انوارمنٹ چاہیے میرے مینجر کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر میں خود مینجر بن جاؤ تو مجھے کیسی اس پانسپٹی جو ہیں وہ ادا کرنی چاہیے اپنی تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کامل سنس والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو آپ خوب سے بھی اچھے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار لیکچر کو دیکھ کے تو یہ سارا اوورویو آپ کو لیکچر نمبر ون سوری لیکچر نمبر ون سے لے کے لیکچر نمبر ففٹین لگ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ سارا اس میں آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں بتانے والا ٹھیک ہے پلیز آپ ان کو اچھے سے کریں گے تو آپ کو بہت اچھے مارکس آ جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہر میں نے جو بھی چیزیں آپ کی امپورٹنڈ ہے وہ ساری ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو امپورٹنڈ جو ہائی لائٹڈ آپ کو ہر چیز ملے گی اور اس کے علاوہ قریب انشاءاللہ 45 لیکچرز ہی آپ کو اچھے سے ملیں گے اور اچھے سے آپ کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اچھے مارکس آ آپ گین کر سکیں گے ٹھیک ہے باقی آپ کے کوئی بھی کوسٹن ہو تو وہ آپ کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹوٹس کا بھی فائدہ ہو سکے اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ